بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو عویس چودری کا سلام قبول ہو آپ دیکھ رہی ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس جیسا کہ آپ کو ملوم ہے پنجاب یونیورسٹی بی اے بی ایس سی ایڈی پی یعنی اسوسیئیٹ ڈگری پروگرام کے پارٹ ٹو کے آن لائن اگزیم لے رہی ہے پنجاب یونیورسٹی نے بی اے بی ایس سی اے ڈی پی کے انگلیش کا پیٹرن تبدیل کر دیا ہے اب بچوں کے لیے تھوڑی سی آسانی کر دی ہے بچوں کو چوائس مل جائے گی کیا چینجنگ کی گئی ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا نیو آنے والے میمبر سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر چینل پر نہیں ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میری چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی ایڈوکیشنل ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا انسٹاگرام اکاؤنٹ فالو نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ ایڈوکیشن اپ ڈیٹس فور یو کو فالو کر لیں کیونکہ وہاں پر حکومت کی طرف سے آنے والے لیٹس نوٹیفکیشنز پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ کا میٹیریل اور انگلیش کے حوالے سے نوٹ شیئر کرتا رہتا ہوں وہ بھی آپ کو وہاں پہ مل سکتے ہیں اگر آپ ایڈوکیشن اپ ڈیٹس فور یو کو فالو کر لیں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اسے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ٹائم ویسٹ کی اب غیر چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو فرسلی ہم بات کر لیتے ہیں پیپر پیٹرن بی اے کی تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گائیڈ لائنڈز ریگائیڈنگ پیپر پیٹرن بی اے انگلیش لینگویج پارٹ ٹو اس کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ ہنڈرڈ ہیں اور پہلی بات کر لیتے ہیں سیکشن ون کی سیکشن ون کے اندر جو بی اے بی اے کی بات کر رہا ہوں بیچلر آف آرٹس پھر میں آپ کو بی اے سی کی طرف لے کر جاؤں گا فرسلی بی اے کا سن لیں سیکشن ون کے اندر سکسٹی ایم سی کیوز ہوں گے اور ایک ایم سی کیوز ایک نمبر کا ہوگا یعنی کہ ساٹھ ایم سی کیوز ساٹھ نمبر کیوں گے اب بات کر لیتے ہیں سیکشن ٹو کی یہ ہوگا ابجیکٹیو یہ کمبینیشن آف ابجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو ہے یعنی کہ جو دوسری ایگزیم جو ہو رہے ہیں دوسری پیپر وہ سارے ایم سی کیوز بیسٹ ہیں لیکن جو انگلیش کا پیپر اور بھی کچھ سبجیکٹ ہیں ان کے کمبینیشن آف ابجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو یعنی کہ ابجیکٹیو بھی ہوگا کچھ پارٹ اور سبجیکٹیو کا بھی کچھ پارٹ ہوگا جیسے کہ یہ سیکشن ون ہے سیکشن ون کے اندر سکسٹی ایم سی کیوز ہیں ساٹھ نمبر کے اور سیکشن ٹو کے اندر جو فرسٹ کوئیچن ہے وہ ایسے ہے وہاں پہ آپ نے ہنڈرڈ ورڈ جو ہیں وہ ٹائپ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو چوائس ملے گی آپ کو تین ٹوپک دیے جائیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی ٹوپک ہو سکتا ہے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے کوئی ٹوپک تیار کر لیں وہ بھی ایسے کے لیے پوچھا جا سکتا ہے ہنڈرڈ ورڈز اس کے لیے بیس مارکس ہوں گے ٹھیک ہے اور سیکشن ٹو کے اندر ایک اور کوئیچن ہے سبجیکٹیو والا لیٹر اور اپلیکیشن ایک اپلیکیشن دی ہوگی یا ایک لیٹر دیا ہوگا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز دی ہوگی ٹھیک ہے یا تو دونے چیزیں آ سکتی ہیں مطلب کہ لیٹر بھی ہوگا اپلیکیشن بھی ہوگا جو درمیان میں اور لکھا ہوگا یا ان دونوں میں سے آپ ایک چیز کر لیں اس کے بھی بیس نمبر ہوں گے یا پھر انہوں نے اپنی طرف سے یا لیٹر دے دیں گے یا اپلیکیشن دے دیں گے یہ ان کی مرضی ہے ٹھیک ہے اس کے بیس نمبر ہوں گے ٹھیک ہے اب سیکشن ون سیکشن ٹو یہی اسی بیس پہ پیپر ہوگا یعنی دو سیکشن ہوں گے ایک میں ایم سی کیوز ہوں گے دوسرا سبجیکٹیو پارٹ ہوگا اب بات کر لیتے ہیں ڈیوریشن کی کتنا ٹائم ڈیوریشن کتنا ٹائم آپ کو ملے گا اس پیپر کے لیے اس پیپر کے لیے آپ کو نائنٹی منٹس ملیں گے یعنی کہ ایک گھنٹہ تیس منٹ ٹھیک ہے اور اس میں کس طرح اس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹائم کو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ جو ہے سیکشن ون ہے سیکشن ایم سیوز ہیں جس میں اس کے لیے آپ کو ملیں گے فیفٹی منٹس اور یہ جو سیکشن ٹو ہے چالیس نمبر کا پارٹ ہے اس میں آپ کو ملیں گے فورٹی منٹس یعنی کہ ڈیرھ گھنٹے میں آپ نے پیپر کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہے بی اے انگلیش کا یعنی کہ بیچولر آف آرٹس انگلیش پارٹ ٹو یہ ہے اس کا پیپر پیٹنر انگلیش کا اب چلتے ہیں بی ایسی کی طرف جی تو یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا بی ایسی انگلیش لینگویج پارٹ ٹو اس کے بھی ٹوٹل مارکس ہنڈرڈ ہیں اور اس میں ہم بات کر لیتے ہیں سیکشن ون کے سیکشن ون کے اندر ففٹی ایم سی کیوز ہوں گے ایک ایم سی کیوز ایک نمبر کا ہوگا یعنی کہ بی ایسی انگلیش پارٹ ٹو کے انگلیش کے پیٹرن میں سیکشن ون جو ہوگا اس میں پچاس ایم سی کیوز ہوں گے پچاس نمبر کے بات کر لیتے ہیں سیکشن ٹو کی سیکشن ٹو میں فائیو ایم سی کیوز ہوں گے ایک ایم سی کیوز دو نمبر کا ہوگا یہ دس نمبر کے ہوگا یعنی کہ آپ کو جو سیکشن ون ہے سیکشن ٹو ہے ان دونوں میں ایم سی کیوز دیکھنے کو ملیں گے لیکن جو سیکشن ون ہے اس میں پچاس ایم سی کیوز پچاس نمبر کے ہوں گے ایک ایم سی کیوز ایک نمبر کا ہوگا جو سیکشن ہے اس میں جو ہے وہ پانچ ایم سی کیوز دیکھنے کو منیں گے ایک ایم سی کیوز دو نمبر کا ہوگا یعنی کہ سیکشن ٹو جو ہے وہ دس نمبر کا ہوگا اب چلتے ہیں سیکشن تھری کی طرف اس میں کیا ہے آپ نے ٹرانسلیشن اردو انٹو انگلیش یعنی کہ اردو کا پیرا گراف دیا ہوگا آپ نے اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے نیکسٹ کیا ہے نیکسٹ ہے ایسے وہی سیم بی یہ والا ہنڈر ورڈز کا آپ نے ایسے لکھنا ہے تین ٹوپک آپ کو دیے جائیں گے اب دیکھ لیتے ہیں نمبر ہنڈر نمبر کا ٹوٹل ہے یہ جو فرس سیکشن ہے یہ پچاس نمبر کا ہے سیکنڈ سیکشن جو ہے وہ دس نمبر کا ہے یعنی ساٹھ نمبر یہاں پہ ایم سی کیوز کی ہوگئے اور یہاں سیکشن جو تھری ہے یہ بیس بیس نمبر کے دو قیشن یعنی کہ چالیس نمبر کا ہوگا اور ہنڈرڈ جو ہے اس کے ٹوٹل مارکس ہیں اب بی ایسی کے ٹائم کی ڈیوریشن کی بات کر لیتے ہیں وہی سیم میتھڈ ہے اس کا بھی آپ کو سیکشن ون اور سیکشن ٹو کے لیے ففٹی منٹس ملیں گے ٹھیک ہے اور سیکشن تھری میں آپ کو جو ہے وہ فورٹی منٹس ملیں گے سالٹ کرنے یعنی کہ یہ بھی آپ نے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر کمپلیٹ کرنا ہوگا اور کافی میں نے سنا ہے کافی سٹوڈنٹس نے مجھے بتایا ہے کہ بعض اوقات کچھ پیپر جو میڈیکل والے ہیں اس میں کوئی ٹائم جو ہے وہ آپ کر دیتے ہیں ٹائم کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں بیس منٹس اٹھارہ منٹس اس طرح آیا اب کوئی پتہ نہیں اس میں آپ کو ایکسٹینشن ملتی ہے نہیں ملتی لیکن جو ٹائم ڈیوریشن ہے ڈیڑھ گھنٹے کا وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا ہے اور پیپر پیٹنر بی اے اور بی ایسی اور ایڈی پی کے لیے بھی یہ ہوگا کیونکہ اسوسیئٹ ڈگری پروگرامن آرٹس اور سائنس وہی سیم چیز ہے تو یہ تینوں کے لیے ہیں تو یہ تھے پیپر پیٹنر انگلیش کا بی اے کا بی ایسی کا ایڈی پی کا تو یہی تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل پر نہیں ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹرز آنے والی ایڈیوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ